سائن آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بلکل پیور ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے میں نے ٹرمینل غلط لگا ہے اس پر یہ نیگٹیو سائن آگیا اب میں صحیح کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو and welcome in my channel دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ سی کہوں گا کہ فل بیو ریکٹی فائر اور بریج ریکٹی فائر اور جس سمپلی ریکٹی فائر کس سے کہتے ہیں what is ریکٹی فائر so ریکٹی فائر is an electronics device which converts AC supply to DC current اور AC current to DC current is called ریکٹی فائر ٹھیک ہے دوستو اس کا مقصد کیا ہے ہم کیوں AC supply کو DC supply میں convert کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جتنی بھی electronics device ہوتا ہے like IC ہو گیا transistor ہو گیا موسپیٹ ہو گیا یہ بیسیکلی چلتا ہے DC volt پہ اگر ہم اس کو AC supply provide کریں گے یا AC current provide کریں گے تو یہ جل جائے گا damage ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم AC supply کو DC میں convert کریں گے اس کے بعد ہم اس پر یہ چھوٹے چھوٹے electronic device چلاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو اس میں ہم required parts استعمال کریں گے جو اس میں سب سے پہلا آتا ہے transformer ٹھیک ہے transformer کو ہم 220 old دیں گے اور او 220 old کو 12 volt میں convert کرتا ہے لیکن او بھی ایسی میں transformer صرف ایسی supply پی چلتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈائیوڈ تو ڈائیوڈ فل ویو ریکٹی فائر میں ہم چار یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک capacitor آتا ہے capacitor اس لئے ہم یوز کریں گے کہ جب ہم ایسی سپلے کو DC میں ڈائیوڈ کیلئے تو اس میں پلسیٹنگ ریپلز آتا ہے ٹھیک ہے جو کہ او ریپل ایسی سرکٹری کیلئے بہت ہترناک ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس میں ایک پیلٹر کیپسٹر لگاتا ہے اس کو ہم پیلٹر کیپسٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو پلسیٹنگ پلسیز آتا ہے نا وہ اس سے دور کر دیتا ہے تو یہ پیلٹر کیپسٹر ہو گیا اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سا الیوڈی بلب ریجسٹر کے ساتھ لگائیں گے تاکہ یہ ہمیں انڈیکیشن کرے گا کہ یہ اس وقت یونٹ آنے ٹھیک ہے تو ٹائم بچانے کیلئے میں نے یہ ریکٹی فائر جو ہے یہ بنایا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈائیگرام سے سمجھاتا ہوں یہ فل ویو ریکٹی فائر کا ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں یہ ٹرانسپورمنٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کو ہم ٹو 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 اولٹ ایسی سپلائی کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹو ٹو اولٹ میں کروڑ کرتا ہے لیکن وہ بھی ایسی میں اس کے بعد میں نے اس کو چار ڈائیوڈ لگا ہے دی ون ڈی ٹو ڈی تری ڈی فور ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا پلٹر کے پیسٹر لگا ہے تاکہ یہ پلسیٹنگ پلس جو آتا ہے اس سے ریموک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا الیو ڈی بلپ اور ایک ریزسٹر لگا ہے ٹھیک ہے دوستو ایسی سپلائی کر ڈائیگرام اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ سائن ویو ہے ٹھیک ہے اس میں یہ پازیٹیو سائن ہے اور یہ نیگٹیو سائیکل ہے ٹھیک ہے جب ہم یہ ڈائیوڈ کی مذہ سے اس کو کنورٹ کریں گے تو اس کا ڈائیگرام ایسے آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس کا کرب بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ جو پلسس آتا ہے ٹھیک ہے یہ پلسس آتا ہے تو یہ پلسس ہم اس کیپسٹر کی ذریعے ریموک کرتے ہیں تو اس کیپسٹر کے بعد جو ہمارے کرب آتا ہے تو اسی طرح آتا ہے ٹھیک ہے مطلب بلکل فیور کرب بناتا ہے جو کہ فیور ڈی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا دوستو تو آسانی کے لیے میں نے یہ بریج ڈائیوڈ بنایا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اس میں یہ چار ڈائیوڈ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا پلٹر کے پسٹل لگایا ہے اور یہ میں نے ایک ٹرانسفرمر لگایا ہے ٹھیک ہے جو کہ ٹو ٹونٹی اولٹ کو فیل پولٹ میں کنورٹ کرتا ہے یہ ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی دیکھاتا ہوں کہ آیا یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے صحیح ہے میں ابھی اس کا سوچ لگاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں اب میں نے ٹو ٹونٹی پر رکھ دیا ٹھیک ہے یہ صحیح میں نے اس کا سوچ لگا دیا ابھی میں آپ کو چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں یہ نگٹیو سائن آتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ بلکل پی اور ڈی سی میں کنورٹ کرتا ہے میں نے ٹرمینل غلط لگا ہے اس پر یہ نگٹیو سائن آ گیا اب میں صحیح کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب یہ نگٹیو والا سائن جو ہے وہ ختم ہو گیا اور اب یہ کنورٹ کرتا ہے ایسی اولٹ ایج کو ڈی سی میں اور یہ ہمارے پاس آتا ہے ایٹین اولٹ یہ ایٹین یہ زیادہ اولٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ اب یہ اس میں کیپسٹر لگا ہے تو کیپسٹر کی وجہ سے اولٹ ایج بڑھ گیا ہے اب جب ہم اس پر لوٹ ڈالیں گے تو یہ ایٹین اولٹ میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ایٹین یا سیونٹین اولٹ سے کم ہو کر یہ بارہ اولٹ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو اوکے تینکیو اور شکریہ میرے چینل اللہ پیس